محمود صاحب علیہ عاشق انجل صاحب ناصل محمود صاحب میں نے قرمگی کے دوستوں بھائیوں بزرگوں اصلہ نے لیکن میں سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے آدماری اصلہ افضائی بھی کی اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آج پورے ملک میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف ایک جماعت ہے ایک قیادت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے آج کراچی کے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں میرے قرمگی کے بھائی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جماعت صرف پاکستان مسلمی قنون ہے اور وہ قیادت مواز شریف کی قیادت ہے آپ حضرات نے پچھلے دس بارہ سال میں ہر حکومت کو یہاں پر دیکھا ہے ابھی بیفتہ صاحب نے بھی عزیز عبر غجر صاحب نے بھی باتیں کی کہ کون سے منصوبے کیے اس بات میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ آپ کراچی میں کوئی بڑا منصوبہ ترقی کا دیکھنے اس پہ نور جہا ہے وہ پاکستان مسلمی قنون اور مواز شریف کی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ جب دو ہزار تیرہوں نے مسلمی قنون کی حکومت آئی آپ اگر آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے کیا حالات تھے لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے گھمراتے تھے کہ میں جہاں پرانی بات نہیں کر رہا سات سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کوئی میرا یہاں دوست ایسا نہیں تھا جس کا مبائل دو یا تین جہاں نہ شنا ہو جس پہ پسطول دفاع کرنا نوٹا گیا ہو یہ اللہ کے قرم ہے کہ مسلمی قنون نے کھانی اور ایک سال کے عرصے میں کراچی کو ایک دفعہ پھر امن کا جہوارہ بنا دیا یہ معمولی بات نہیں تھی یہ اللہ کے قرم تھے آپ اگرات کے اعتماد تھے کہ اس حکومت کے سامنے بڑے بڑے مسائل تھے اس نے ان تمام مسائل کو حل کیا بڑے 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 اور جانتے ہیں کہ لوٹ شیڑے کتنی زیادہ ہوتی تھی جاوس نہیں ہوتی تھی میگائی تھی یہ سارے مسئلیں حل ہوئے نئی دو آذر اکھارے میں ہمیں چلتا ہوا پاکستان عبوری حکومت کے حوالے کر کے گئے میگائی چار فیضر جی کن تھی دنگی کا بہران حل ہو گیا تھا گیس کا بہران حل ہو گیا تھا پاکستان کی ترقی کی اشارہ ایشیا میں سب سے زیادہ تھی یہ نو چیزیں ہوتی ہیں جس سے دو جوان کو روزگار بھی ملتا ہے جس سے ملک بھی ترقی کرتا ہے آج دوئی سال کے بعد ہمارے ملک کو کیا ہوا یہ سوال آج ہر عملی کرتا ہے مجھے آپ بتاہو کہ آج تول سے گھر ہے جو میگائی کی آسے و ٹانگ نہیں ہیں مجھے بتاہو کہ کوئی شخص ہے جو میگائی کی محسوس نہیں کرتا کوئی شخص ہے جو آج تکلیف میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک چلتا ہے ملتا آج کیا وجہ ہے کہ اس ملت بے ملت ہر پیمانے پر ہر طریقے سے زبان پجیر ہے اس نے کوئی سنبالنے والا نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو پاکستان مسلمک نون نے کی اور آج پورا پاکستان کرتا ہے کہ ووٹ تو اسے تو ووٹ تو اسے دولے کا مقصد یہ ہے کہ آئین کے نطابق ملک چلے اگر الیکشن چوری ہوگے تو پھر وہی ہوگا وہ آج ملک کے اندر ہو رہا ہے الیکشن چوری ہوگے تو آٹا ستر میگا بکے گا الیکشن چوری ہوگا اگر الیکشن چوری ہوگا تو گیس کے دل تکنے ہوں گے الیکشن چوری ہوگا تو بجلی کے دل تین کھلا ہوں گے میری اپنے تمام بھائیوں سے مزارش ہے کہ آپ گھر جا کے اپنے پرانے بجلی اور گیس کے دل نکال کر دیشیں کہ دو ہزار سارے میں آپ گھر بھل کیا تھوں اور دو ہزار اکیس میں آپ گھر بھل کیا ہوں یہ بدنسیبی ہے ملکی یہ بدنسیبی ہے کہ آج ایسے حکمران ہے جن کو بلک کی پرواہ نہیں ہے آج ایسے حکمران ہے جن کو بلک کی پرواہ نہیں ہے آج ایسے حکمران ہے جس کی پاکستان میں پہلے پر مزید نہیں ہے حکمران جو ہوتا ہے جو مجرازم ہوتا ہے جو مزید ہوتے ہیں ہر بات بڑی مات توڑتے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ کنسر نہ ہو آہد ہماری بدنسیبی ہے کہ حضیعظم مو کھولتے وقت جھوٹ بولتا ہے وزیر مو کھولتے وقت جھوٹ بولتے ہیں کسی گل پر اعتماد نہیں ہے ان کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے ان کے کانوں پر اعتماد نہیں ہے یہ بدنسیبی ہے ملک کی آہد اگر ہم نظائی کے شکار ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ ہمارا ملک ایسا بہتوں سے حوالے کر دیا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے عوام میں فیصلہ کچھ اور کیا ریجانٹ کچھ اور نکلے یہ بدنسیبی ہے ملک کی اسی کے حلاف اعتماد زیاد کر رہے ہیں یہاں سے طیب غر صاحب نے الیکشن لینا جسرم نے صاحب نے الیکشن لینا یہ جیتے ہوئے لوگ تھے ملتہ اسرین صاحب جیتے ہوئے تھے شباہ شرین صاحب جیتے ہوئے تھے سلمان فان صاحب جیتے ہوئے تھے لیکن آج اسنلی میں دو اور لوگ بیکھیں ان لوگوں نے آج کی پیٹر کرنے نہیں ہے وہ اپنا وقت گزارنے ہوئے اپنی جے پرنے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر چالیس چور بیٹھے ہو تو علی باپا چور ملے جا علی باپا چالیس چور اس ملک کو خبران ہے ہر دوسرے میں ان دعان لگاتے ہیں آج ان کی حقیقت پاکستان کے عوان کے سن میں احیان ہو چکی ہے آج میں دیکھا ہر آدمی ٹی ویڈر دیکھتا ہے کہ دسکا کے الیکشن میں کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہی بڑا دنیا قسم کے واقعے ہوئے ہیں الیکشن میں بڑی بڑی دہنی احیان ہیں لیکن کسی نے پولنگ سٹیشن کا پورا عملہ بنا ووٹ کبھی توری نہیں کیا یہ پرویالڈنگ افسر کی چوری الیکشن کی چوری یہ بھی عمران خان کے حصے کو آئی ہیں اور آج بٹھائی کی نصاب یہ ہے عمران خان کہتا ہے یہ بیس پولنگ سٹیشن میں آپ پیلی کروانے ہیں میں آپ سے بوچھتا ہوں کوئی آدمی بینک پر ڈاکہ ڈالے ہم نے کوئی یہ رمال بنا لے اور باہر میں کہے ٹھیک ازی ایسا کرے کہ آپ کو دحسے تھوڑے سے مابس کر دے تو آپ اس سے گزارہ کر لیں چور چور ہوتا ہے آج عمران خان کی چوری اس کا چور ہولا عوان کے سن میں آیا ہو چکا ہے ہم کہہ رہے تھے یہ تینی چور ہے یہ آٹا چور ہے یہ گیس چور ہے یہ بجلی چور ہے یہ عوان جے اس ملک کی تلقی میں ڈاکہ ڈالے والا ہے اس کا اپنا حساب آ کر نہیں دے سکا جس کی جواب پچھلے سات سال میں ایک آکھا جواب نہیں کرا سکی وہ دوسروں پر ازواب لگاتے ہیں ہم نے کہا میں نے کہا میری قابلہ تھی ایک پیسے کی کرپشن حکومت تمہارے پاس ہے مار تمہارے پاس ہے ادارے تمہارے پاس ہے ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسلمین ملون پر ثابت کر دو ٹی وی کیمرے لگاؤ جیسے یہ ٹی وی کیمرے لگے ہیں ٹی وی کیمرے لگاؤ تفصیص کے پیران لگاؤ ادارتوں میں لگاؤ کہ پاکستان کے عوام دیٹھیں گے نواز شریف کے زمانے میں کون سی کرپشن ہوئی ہے کرپڑ وہ احفنت ہوتی ہے جس کے دور میں ترقی نہیں ہوتی کرپڑ وہ احفنت ہوتی ہے جس کے دور میں روزگار نہیں ہوتا کرپڑ وہ احفنت ہوتی ہے جس کے اندر میں انگائی ہوتی ہے آج عمران خان جواند دو ٹاکستان کے عوام کو آج اگر اس کے عوام کی تائید حلسل ہوتی تو پھر بس کے ایک الیکشن داکہ نہ گلتا آج اگر اس کو عوام کی تائید حسن ہوتی تو وزیر آباد وہ اس کے شکاستہ ہوتی عوام کی تائید آفل ہوتی انہیں شہران میں شکاستہ ہوتی جہاں شبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی جہاں پر امیدوار بھی پی ٹی آئی کی جہاں پر امیدوار بھی پی ٹی آئی کی الیکشن لنے گانا بلد وزیر دفاع ہر ہر با استعمال کیا گیا لیکن عوام بھی شکاستہ فاش ہو یہ آج عوام کا غم اور غصہ ہے لے تکلیف میں ہیں حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے ملک مشکل میں ہے حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے ہم نے ہم انتدار کی جانب نہیں جار رہے آج جزیلت اس بات کی ہے کہ ملک کے نظام پر تبدیل کیا جائیں صرف ایک طریقہ ہے آپ ازرائے جانتے ہیں ہر شخص کا ایک خاندان ہے خاندان کے ایک زارتہ ہوتا ہے ملک پر یہ ایک زارتہ ہوتا ہے اس کا نام آئین ہوتا ہے اگر ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں جلے گا ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا آئین کے مطابق نہیں جلے گا تمہیں جائی ہوگی یہ بات یاد رکھیں کسی دھوچے میں نہ آئے یہ حقیقت ہے اپنے ہمارا ملک کو دیکھ لیں یہاں پر میری پیداسی شہر کی ہے یہاں پر یہ کراچی پاکستان کے دس فیصد میں اس شہر کے اندر رہتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے اگر کراچی میں عمل نہیں ہوگا کراچی میں ترقی نہیں ہوگی کراچی میں خوشحالی نہیں ہوگی یہاں کے عوام حسونہ نہیں ہوں گے پھر پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہوگی یہ ایک بہت حقیقت ہے یہ وہ شہر ہے جو ہر اکر بھی آغوش ہو جگہ دیتا ہے پورے پاکستان کے میر یہاں پر رہتے ہیں لاکھوں میر میر مرید رہنے والا ہوں لاکھوں میر اس پہاڑی علاقے کے یہاں پر آداد ہیں آج سے نیزے پچھلے پچھلے سال سے آداد ہیں یہاں پر یہاں جن کا گھر ہے لیکن جب تک کراچی میں امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی یا سوگی نہیں ہوگی وہ ترقی دیتا سکے گا اور یہ ترقی صرف آئے کی اگر ہم بہت تو آئین کو مطابق چلائیں گے کیہتر سال لوگوں ہم نے بہت تجربے کیے بہت تجربے کیے ساروں ناکام ہوگئے یہ دوزہ اگر ہم نے بہت تجربہ تھا الیکشن ٹوری کریں امران خان کو لاؤ آئے اپنے رکومت میں لاؤ آج وہ ناکام ہو گئی ہے ناکامی وہ ناکامی سمجھیں تقلیف پہ تقلیف سمجھیں آج ملکی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اعلام کو ایک نوے سوشل کانٹریکٹ چاہیے پاکستان کی اعلام کو پھر اپنی غائے کے اظہار کم ہوتا جائیں لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے الیکشن ٹوری نہیں ہوں گے ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا سارے ادارے اتنے حدود میں رہیں گے ملک کی ترقیقی میں کام کریں گے پاکستان کے اعلام کی ترقیقی میں کام کریں گے پھر جاکر ملک ضرورت ہوگا یا کوئی ملکہ نہیں ہونے لگا رات و رات کوئی ملکہ نہیں آئے گا میند کرنی ہے تقلیف اٹھانی ہے حالات کو بیتر کرنا ہے لیکن اس کا ایک راستہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے یہ بات آپ محسوس کریں کراچی پاکستان کے شرح میں سب سے زیادہ شرح خانجی رشنے والا شرح ہے یہاں سے جو بات قبول ہو بھی پورے پاکستان میں پھائے گی آج لوگ آپ محسوس کرتے ہر شخص محسوس کرتا ہے اگر پاکستان میں کوئی جماعت ہے جو پاکستان کی ترقیقی بات کرتی ہے جس کا ریکارد ہے جو پاکستان کی بہترقی بات کرتا ہے وہ صرف و صرف پاکستان رسمی قنیل میں مات کو مات کو مات کو مات کو مات کو مزید عیدت مزید عیدت مزید عیدت مات کو آپ کی محنت سے آپ کی محطت سے آپ کی حصہ ڈالنے سے مجھے پورے مقین ہے کہ اگلے الیکشن جب بھی ہوئے مہینے بعد ہوئے دو مات ہوئے چار مہینے بعد ہوئے جب الیکشن ہوئے انشاءاللہ پاکستان مسلمی نوم کراجی سے واضح فتح حاصل کرے گی آپ پورے کراجی میں پھر کرتے ہیں لوگ اس بات کو سمحتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو ملک کی بات کرتی ہیں جو سوموں کی حکوم کی بات کرتی ہیں آج سب سے بڑی پیشی یہ ہے کہ سوموں کی جو حکوم اڈھارمی ترمیم میں دیئے گئے تھے اس پر باقہ ڈالا جائیں اگر سوموں کی مساج میں تمیز جی گئی تو پھر کراچی میں ترقی نہیں ہوگی پھر سندھ میں ترقی نہیں ہوگی پجام میں ترقی نہیں ہوگی آج اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس کے دفاع کرنا ہے ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ایک فرسودہ پاریمان میں بیٹھے رہتے پانچ سال گزارتے الیکشن میں جاتے لیکن نہیں ہم نے کہا کہ ہمیں سرابی کا مقابلہ کریں گے کیونکہ جب تک یہ سرابی دور نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کرے گا آج سارا پاکستان میں دوات کر رہا ہے جو بیانوہ شریف آسان چار سال قابل کیا کرتا ہے آج ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اگر بلٹ آئین کے مطابق نہ چلا ہماری بہتری نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں میرے دوستوں آج یہ معاملہ آپ کے آج میں ہے لوگ ماضی میں بات کرتے تھے کہ موسیم لیگ جو ہے وہ جیل نہیں جاتی وہ تکلیف نہیں اٹھاتی آج ملک میں صرف ایک جواب ہے صرف ایک جواب ہے جو کھڑی ہے جس کا ہر لیڈر جیل سے وہ کرایا ہے سالہ سال گزار کرایا ہے کس مرشد کے لیے کس مرشد کے لیے نواشری لندن سے آیا اپنی بیٹی کے ساتھ اور تونی جیل چلے گئے بڑے اران سے لندن میں رہا سکتا تھا لیکن اگر لندن میں رہا جاتا تو اس ملک کے لوگ کہتے کہ جو آدمی حکمران رہا ہے جو اجازم رہا ہے جب مشکل رہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ آیا اور جلائے کی گرمی میں جیل چلا گیا جو آج پورا ملک ہم ہر سوڈے میں گئے بڑے دارلے خونتے میں گئے چھوٹے شہرے میں گئے ہر شخص آت کیاتا ہے کہ اگر ملک کا کوئی لیڈر ہے تو وہ نواز شریف ہے ملک میں عوام کی تو عواز ہے تو وہ مریم نواز ہے یہ بات آج پورا ملک کہہ رہا ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ آج میرے کرنگی کے بھائی کی یا موجود ہیں آپ نے پیشنا سباہ ایلیکشن دو سو بھو سے ہارا یہاں پر کسی کے ایلیکشن دو سو بھو سے نہیں دی کہ ملک نون اتنے ووٹ حاصل کرے کہ انشاءاللہ اپنی دفعہ ہم یہاں سے قومی کے سیڈ بھی لیتیں گے اور شباہ کے سیڈ بھی انشاءاللہ لیتیں گے انشاءاللہ یو میں نے ترہائی سنتی میں تسجد ہی ہے ٹھک ہے اسے پر لکھل اب صدر لکھر ıyıیاں اور میں مانا نہیں گرامی کا چھپلے نہ کریں